ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ آپ سکرین کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک سلوٹ مشینی کا ایک پروگرام بنایا ہے میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھئے کہ جتنی ہماری سلوٹ ہے اتنا ہی ہمارا اینڈ میل کٹر ہے یعنی اس کا ڈیامیٹر اتنا ہی ہے اور اس سے اچھی بات جو سلوٹ مشینی کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہماری پروفائل کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہا بلکہ ہماری پوکٹ کے درمیان میں چل رہا ہے اور اس نے کم ٹائم کے اندر سلوٹ کو جو ہے وہ فینش کر دیا اب ہم یہ پروگرام بنا کسے سکتے ہیں چلتے ہیں پروگرام کی طرف سب سے پہلے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں تاکہ میں سارے کے سارے پروگرام کو سٹارٹ سے جو ہے وہ کروں تاکہ آپ ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو ریپیٹ کر سکیں پریکٹس کر سکیں تو پاور شیپ کے اندر میں نے جو ہے یہ دیکھیں ایک موڈل بلوگ بنایا ہے سیمبل سا اور اس کے اندر میں نے ایک سلوٹ کریئیڈ کی ہے اچھا اس میں یہ دیکھی ایڈیشنل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس سلوٹ کے درمیان ایک کمپوزٹ کرو رکھی ہے اور اسی طرح دوسری جو سلوٹ ہے اس کے درمیان بھی ایک کمپوزٹ کرو جو ہے وہ رکھی ہے تو اس طرح جب بھی آپ سلوٹ ملنگ کا پروگرام بنائیں گے تو سلوٹ بلانے کے بعد موڈل کے اندر اس کے سینٹر میں آپ کو ایک وائر فریم رکھنا پڑے گا جو کہ فیچر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے ہمارے صرف وائر فریم کو تو اس لئے ہمیں وائر فریم یا لائن یا کمپوزٹ کرو جو ہے وہ رکھنی پڑے گی اب میں سارے کو سلیٹ کرتا ہوں کوپی کرتا ہوں پاور میل کے اندر آ کر پیسٹ ایز ای نیو موڈل تو یہ پاور میل کے اندر آ جکے ہیں میں وائر فریم کو آن کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہماری وائر فریم 1 اور وائر فریم 2 جو ہے وہ ہم یہاں پر نظر آ رہی ہے اب ہم جاتے ہیں بلوک کی طرف ہوم کے اندر آئیں گے بلوک کو کلکلیٹ کرواتے ہیں اس کے بعد ہم ہمیل کریں گے جتنی ہماری جو یہ پوکٹ ہے یہ جو ہماری سلوٹ ہے اس کی جتنی ویٹ ہے تو یہ 10 ملی میٹر میں نے رکھی ہے تو میں یہاں پر بھی 10 ملی میٹر اس کا ٹول کا ڈائی میٹر رکھ دوں گا چونکہ ہم اس کو ایک ہی کٹ کے اندر کلیر کرنا چاہ رہے ہیں تو جتنی ہماری ویٹ ہے سلوٹ کی ہم اتنا ہی کٹر کا ڈائی میٹر رکھیں گے کلوز کرتے ہیں ٹول پات کے طرف آئیں گے تو فیچر مشیننگ کے اندر ہم سیلیٹ کریں گے فیچر سلوٹ مشیننگ اس سٹریٹیجی کو سیلیٹ کرنے بعد آپ اس کو اکی کریں اچھا اس کے اندر جب آپ فیچرز کے اندر آتے ہیں تو یہ دیکھئے پلیز سیلیٹ ای فیچر گروپ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی فیچر بنایا نہیں تو اب ہم سب سے پہلے فیچر بنائیں گے اس فارم کو کلوز کرتے ہیں فیچر گروپ کے اندر آ کر فیچر ایڈیڈر کے اوپشن کے اوپر ہم کلک کریں گے اور سلوٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک اوپشن ہے ہمارے پاس کہ آپ یہاں پر وائر فریم جو ہے وہ حود بنا سکتے ہیں اور دوسری اوپشن ہے کہ وائر فریم بنا ہوا ہے آپ جسٹ اس کو کلک کریں اور سلوٹ کے اندر کنوارڈ کر دیں تو میں جسٹ اس جو ہماری وائر فریم دائس کو میں نے سیلیٹ کیا اس نے آٹومیٹیکلی اس کے الانگ جو ہے وہ یہ دیکھئے ایک سلوٹ بنا دی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس مختلف پیرامیٹرز ہیں یہاں پر سلوٹ ویٹھ ہے جو کہ میں نے دس ملی میٹر رکھی ہے چونکہ ہمارے موڈل کے اندر بھی اس کی ویٹھ دس ملی میٹر ہے تو ہم یہاں پر بھی دس ہی رکھیں گے اگر وہ زیادہ ہے تو ہم اس کو زیادہ ہی کریں گے تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے ہائٹ اب میں نے موڈل کے اندر اس کی جو ہائٹ رکھی تھی یعنی اس کی دیپت رکھی تھی وہ رکھی تھی دس ملی میٹر تو میں یہاں پر بھی دس ملی میٹر ہی کروں گا یاد رہے کہ اس میں ہمیں کوپی کرنا پڑتا ہے اپنے موڈل کے پیرامیٹر کو اب یہ دیکھئے کرو پوزیشن اب کرو پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو قسم کی کرو پوزیشن ہے یہ ٹوپ سے جو ہے وہ کرو کو سٹارٹ کرتا ہے اور یہاں سے بوٹم سے کرو کو سٹارٹ کرتا ہے اب ہمیشہ جب آپ کا ورک پلین ٹوپ کے اوپر پڑا ہو تو آپ یہ اپشن چوز کریں ٹوپ والی اور جب آپ کا ورک پلین جو ہے وہ بوٹم کے اوپر پڑا ہو تو آپ جو نیچے والی اپشن ہے اس کو استعمال کریں گے تو میں فرنٹ سے دیکھتا ہوں تو اب یہ دیکھیں ہمارا جو ورک پلین ہے یہ ٹوپ کے اوپر پڑا ہے اس لئے ہم یہ اپشن جو ہے استعمال کریں گے ٹوپ والی تو یہ ہمارا جو ایک فیچر ہے یہ کریٹ ہو گیا ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے اس کے بعد ہم دوسری جو ہماری لائن ہے اس کو سیلٹ کریں گے تو دیکھئے کہ اس نے آٹومیٹکلی جو فیچر ہے بغیر کسی مضامت کے اس نے وہاں پر کریٹ کر دیا ہے سلوٹ ملنگ کے لئے اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں کینسل کرتے ہیں اور یہاں سے ایکسیپٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری دو جو سلوٹس ہیں یہ کریٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم اس کے اوپر مشیننگ کروائیں گے with the help of سلوٹ ملنگ تو ہم آئیں گے اس کے سیٹنگ کے فارم کو اپن کرتے ہیں فیچرز کے اندر آئیں یہ دیکھئے اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ two مشین ایبل فیچرز are selected یعنی دو جو فیچرز ہیں وہ آپ کے سلیکٹ ہوئے ہیں ان کو مشین کریں گے اب اس کے اندر ہم نے دول سلیکٹ کر لیا ہے اور اب اب ہم آئیں گے اگر اس میں آپ یاد رکھئے کہ جو آپ کی limit position ہے وہ center کے اندر ہمیں چاہیے tool center کے اندر tool block center کے اندر فیچر slot مشیننگ کے اندر آئیں یہاں پر step down کی value ہے step down کہ آپ کتنا step down رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے one رکھا ہے اگر آپ اس کو chain کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو chain بھی کر سکتے ہیں میں اگر 0.5 کر دیتا ہوں تو یہ 0.5 کا step down لے گا اب ہم اس کو calculate کرواتے ہیں بہت ہی سمپل ہیں تو یہ دیکھیں اس نے ہمارا جو wireframe تھا جہاں پر ہم نے feature بنایا تھا اس نے اسی کے ساتھ feature lines کو بنا دیا یہ دیکھیں اب ہم اس کا view mil میں آپ کو دکھاتا ہوں simulate from start view mil on اس کی simulation ہم start کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایک cut مکمل کرتا ہے اٹھتا ہے اور دوسری طرف جاتا ہے پھر سے واپس آتا ہے اور اس طرح slot machining یہ کر رہا ہے تو یہ ہے power mil کے اندر slot machining کی جو strategy اس طرح ہم easily جو ہے وہ اپنی slots ہیں ان کو بنا سکتے ہیں power mil کے اندر یہ دیکھیں اگر یہ power mil یہ strategy نہ بناتا تو کیا جو دوسری strategies ہیں ان کو use کر کے یہ slot mil کا program بنا سکتے تھے بنا دو سکتے تھے لیکن اس میں ہمیں کافی مشکل ہو سکتی تھی اور اس میں مشکل کے علاوہ ہمارا time بھی کافی لگنا تھا width ہے اس کی width سے کم جو size کا tool ہے وہ select کرنا پڑے گا پھر اس سے ہمیں مشیننگ کروانی پڑے گی تو کافی زیادہ time ہمارا consume ہوگا تو یہ power mil نے یہ جو ہمیں slot mil کی strategy بھی ہے اس سے ہمارا time بھی save ہوا اور exact جس جگہ پر مشیننگ حد تک سمجھ آ چکی ہوگی concept آپ کا clear ہو چکا ہوگا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر ایک نئی strategy کے ساتھ ایک نئی معلومات کے ساتھ مجھے دیجئی اجازت next ویڈیو تک اللہ حافظ